ہلو دوستہ اپنے یوٹیوب چینل ایچ ایس ایس ای این بینکس میں اور دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں مہرسی دیان یونیورسٹی ایم ڈی ایورو تک کے جو ری اپیر ریگولر یا پھر ایڈیسنل ایمپرویمنٹ جو ان کی جو فرم ہے وہ ان کی جو ڈیٹ ہے وہ آگئی ہے ڈیٹ ہے کب سے کب تک سٹارٹ ہوں گے کتنی فیس رہے گی ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ چلے گا ابھی تو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتانے والا ہوں اور ساری ڈیٹ بتاؤں گا کب اگزام ہونا ہے کب سے کب تک فرم بھرے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو چلیئے میں جلدی سے ٹائم نہ لیتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس لائن میں آئے گا نیم آب دا کورش یہاں پہ آئے گا اس کی اگزام ڈیٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آئے گا لاسٹ ڈیٹ ہے ویڈاوٹ لیٹ فیس لیٹ فیس کے بینہ آپ کی ڈیٹ تک بھر سکتے ہو یہ آئے گا ہمارا لاسٹ ڈیٹ پانسور روپے لیٹ فیس کے ساتھ اور جو لاسٹ آئے گا وہ آئے گا ہزار روپے لیٹ فیس کے ساتھ فرم بھرا جائے گا ٹھیک ہے تو سبھی کورشیز کے لیے میں بڑے دھیان سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ کیا کیا کس کے لیے ہے تو سب سے پہلے بات کہیں تو تین سال کے کورشیز ہیں تین سال کے تو یوجی کورش ہیں بی اے بی اے سی بی کوم یا بی اے سی سپورٹس کی مال لو اور بی بی اے بی سی اے بی پی اڈ ٹھیک ہے ان کے تھرڈ فیفت اور سکھ سیم کے لیے ری اپیئر کے یا ایمپرومنٹ کے فرم ہے وہ ان کی جو ڈیٹ رہے گی دس نومبر سے لے کر سترہ نومبر کے بیچ بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے سوری دس آہ دس نومبر تک آپ کو یہ بھرنا ہے دس نومبر سے پہلے پہلے آپ کو بھر لینا ہے سترہ نومبر کو اگر آپ اس کو ہوم کو اپلائی کرتے ہو دس کے بعد ٹھیک ہے میں دوبارہ ایک بار پھر سے آپ کو کلیر کر دیتا ہوں جو اس کا اگزام رہے گا چودہ وارہ کو رہے گا آپ کو دس گیارہ سے پہلے پہلے آپ کو بھرنا ہے یہ آہ ویڈاوٹ لیٹ فیس اس کے بعد سترہ گیارہ سے پہلے پہلے بھر لینا ہے ویڈ لیٹ فیس پانسو اور چوبیس تک اگر آپ چلے جاتے ہو چوبیس لاسٹ ہے آپ کو ہزار روپی لیٹ فیس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں نیچے بات کروں تو یو جی تری ایئر کورسیز کے بارے میں بات کروں کون سے ہیں بی اے بی ایسی یہ ہی ہیں آپ نے لیکن ان کا ہر سمیسٹر کے لیے اوپر وڑا تھا تھرڈ فیفت اور سکس کے لیے تو یہ ہے فرس سمیسٹر تو یو جی کورسیز ہیں ان کے فرس سمیسٹر کا اگزام رہے گا انیس دیسمبر کو ویڈاوٹ لیٹ فیس آپ کا بھرا جائے گا یہ آپ کا یہ آپ کا بھرا جائے گا ویڈاوٹ لیٹ فیس دس نومبر تک پانسو لیٹ فیس کے ساتھ سترہ نومبر تک اور چوبیس تک ہزار روپی لیٹ فیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کروں چار سال کے یو جی جو کورس ہیں جیسے کی آپ کے بی اے بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ بی کوم بی ایڈ اور آپ کا بی ٹی ٹی ایم ہے بی ایچ ایم سی ٹی ہے تو ان کے تھرڈ فیفت اور سیوند اور ایٹھ جو سمیسٹر ہے ان کی جو ویڈاوٹ لیٹ فیس دس نومبر تک پانسو لیٹ سترہ نومبر اور ہزار روپی لیٹ فیس کے ساتھ چوبیس نومبر تک اور اس کا اگزام ہوگا چودہ بارہ کو چودہ دسمبر دوزار بائیس کو ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر میں بات کروں اب بھی تو ان کے ایڈ آگے اب اس کا جو فرس سمیسٹر ہے فور ایئر کورسیز کا اس کی جو فرس سمیسٹر ہے اس کا اس کی جو ڈیٹ ہے سیم ڈیٹ ہے یعنی کی آپ کی دس نومبر اور ویڈاوٹ لیٹ فیس اور سترہ پانسو لیٹ فیس اور چوبیس نومبر تک ہزار روپی لیٹ فیس اگزام اس کا ہوگا انیس دسمبر دوزار بائیس کو اس کے بعد اگر میں بات کروں پانچ نومبر پہ آئیں گے تو یہاں پہ ہم بات کریں بی فرمیسی ڈیوڑ سکیم بی فرمیسی ڈیوڑ سکیم میں دیکھنا دھیان سے تھرڈ فرسٹ تھرڈ فیفت سیونتھ اور ایٹھ سیم اور اونلی ری اپیئر رہے گا سی بی سی ایس سکیم تھرڈ فیفت اور سیونتھ ریگولر اور ری اپیئر اور ایسے رہے گا سیکنڈ فورت سکس ایٹھ سیم ری اپیئر اونلی اس کے علاوہ ایل ایل بی فائی ویئر کے لیے اونر فائی ویئر اور اور 3-year course کے لیے 1-3-5-7-9- regular repair یا improvement اور 3-year 6-7-5-year کے لیے 3 سال کے لیے 6-7 اور جو 5وس کے لیے 10-th semester ری اپیئر ایمپرویمنٹ بی بی ایل ایل بی کے لیے فرس سمیسٹر تھرڈ سمیسٹر فیفت سیم سیونتھ اور نائن سیم ٹھیک ہے ان کی جو اگزام چودہ بارہ کو ہے اور ویڈاوٹ لیٹ فیس دس نومبر تک بھر سکتے ہو پانسو کے ساتھ سترہ نومبر اور ہزار پہ لیٹ فیس ہی ساتھ سو بیس نومبر تک بھر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد نیکس ہم بات کریں گے یا بی ٹیک یا بی پلاننگ اس کے جو تھرڈ فیفت اور سیونتھ سیم کے لیے یا اور ایٹھ سیم کے لیے تو اس میں آپ کا اگزام چودہ دسمبر ڈیٹ سب کی وہی ہے دس نومبر تک ویڈاوٹ لیٹ فیس سترہ پانسو لیٹ فیس چوبیس لاسٹ ہے ہزار پہ لیٹ فیس کے ساتھ بی آرچ کے ابھی تھرڈ فیفت سیمتھ اور نائنس سمیسٹر اور ٹین سمیسٹر کا سیم ڈیٹ میں رہے گا اگر ہم بات کریں اس کے بعد پی جی دو سال کے جو کورس ہیں پی جی کے ان کی اگر میں بات کرنی ہوں پہ تو ایمی ایمی سی ایم کوم ایم ووک ایم پیئر ایم پیئر تھرڈ سیم اور فورٹ سیم only reappear کے لیے ٹھیک ہے یا پھر الیل ایم ایم لیب اور اس میں ایم بی ای او نرس ایم ٹی ایم ایم ٹی ایم 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 ایچ ایم اور ایم ایڈ ایم ٹیک ایم آرچ ایم پلاننگ یہ دو سال کی ان کا تھرڈ سیم کے لیے تھرڈ اور فورت سیم کے لیے تھرڈ اور فورت سیم کے لیے یا پھر ایم سی ای تین سال کے میں بات کروں تو ایم سی ایم تھرڈی ایر میں بات کروں تو اس میں تین سال کے ایم سی ایم بات کروں تو فیفت سکھ اور سیوند سیم کے لیے ایم فرمیسی سی بی سی ایس کی میں بات کروں تو سیکنڈ اور فورت سیم اور تو ان کا رہے گا سیکنڈ اور فورت کا تو اونلی ری اپیئر ٹھیک ہے اور تھرڈ سیم کا رہے گا ریگولر اور ری اپیئر ٹھیک ہے ان کا ایک جام چودہ دسمبر کو ہوگا اور ان کی ڈیٹ وہی رہیں گی ویڈاوٹ لیٹ دس نومبر پانسو لیٹ کے ساتھ سترہ نومبر لاشٹ رہے گی اور ہزار پی لیٹ فیس کے ساتھ چوبیس نومبر لاشٹ رہے گی ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ کو ایک موٹی چیز بتا دیتا ہوں یہاں پہ ایکزام سڈیٹ وہ الگ چیز ہے لیکن جو فورم بڑھے جائیں گے ویڈاوٹ لیٹ فیس دس نومبر تک بڑھے جائیں گے پانسو لیٹ فیس سترہ نومبر تک بڑھے جائیں گے اور سبھی کے جو چوبیس لاشٹ ہے ہزار روپے لیٹ فیس کا چوبیس لاشٹ ہے فورم بڑھنے کی تو ایسے ہی پانس سال کی انٹیگریٹڈ کی میں بات کروں تو یہاں پہ فرسٹ تھرڈ فیفت سیونتھ اور نائن سیم ریگولر اور ریپیر یا ایمپرومنٹ کے فورم بھر سکتے ہیں لیکن سکس اور ٹینتھ سیمیسٹر کے اونلی ریپیر کے بڑھے جائیں گے فائیر انٹیگریٹڈ ایم ایچ ایم سی ٹی اس کے لیے آپ کے فرسٹ تھرڈ فیفت سیونتھ اور نائن سیم کے ریگولر اور ریپیر دونوں کے بھر سکتے ہیں جس کا جو ہے اور ٹینتھ سیم کا بھی ٹینتھ سیم کا اونلی ری اپیر کا بھرہ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس کی ہم بات کریں تو جو اس کا ایجام ہے وہ چودہ دیسمبر کو ہوگا آپ کا میں نے اس میں شو کر دیا ہے چودہ دیسمبر اس کے بعد نیکس کی میں بات کروں تو نیکسٹ پی جی سکس ایر کے لیے بات کروں چھ سال کی انٹیگریٹڈ ایم ایف ای اور اس کا فرسٹ تھرڈ فیفٹ سیمتھ نائنٹھ اور الیونتھ یہ تو رہیں گے ریگولر اور ری اپیر لیکن ایٹ سیم اور ٹویلتھ رہیں گے اونلی ری اپیر جو ڈیٹ ہے دس ویڈاوٹ لیٹ فیس سترہ نومبر لیٹ فیس پانسو اور چوبیس لاسٹ ہے نومبر ویڈ ویڈ ون تھاوزن لیٹ فیس یعنی کہ ہزار لیٹ فیس کی ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکسٹ جو آگے پائنٹ کی میں بات کروں تو یہاں پہ اینوال سکیم ڈیسٹینس اینوال سکیم ڈیسٹینس کی سپلیمنٹر ایگزامنیشن بی ای بی کام ٹھیک ہے پارٹ تھری اینوال ڈیسٹینس ایجوکیشن ری اپیر ایم ایم ایسی ایم لیف فائنل ڈیسٹینس کی بات کروں اور اوٹی میل اکورس فائنل ایر اینوال کی بات کروں اونلی ری اپیر ساتری ایم ڈیو گروکل سکیم تھرڈ ایئر پوروہ مہاویدیل اتر ٹھیک ہے اتر مادمہ اور پرنجنہ اینڈ وشارڈ ٹوئیئر ٹھیک ہے ویدہ چاریے سشٹہ چاریے اور درشنہ چاریے سیکنڈ ایئر تو ان سبھی کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے دس سترہ اور چوبیس آپ کو دس نومبر ملے گی آپ کو یہاں پہ ویدہوٹ لیٹ فیس اور اس کے بعد جو سترہ ملے گی پانسو لیٹ فیس اور یہ ملے گی چوبیس ایک ہزار لیٹ فیس کے ساتھ اس کے بعد بی ایڈ کی بی ایڈ آپ کی دو سال کی سیکنڈ ایر ری اپیر کا گرفر فارم بڑنا ہے تو امید اس کے ایگزام کی انیس دیسمبر کو ہونے کی ہے اور یہ بھی جو ڈیٹ ہو رہے گی یہی دس نومبر سترہ نومبر اور چوبیس نومبر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر میں بات کروں یو جی ڈیسٹینس ایڈکیشنز کی تو آپ کے سیکنڈ سیم فریس ڈیپیر ایمپرومنٹ اور فورت سیم کے آنلی فریس فرم بڑے جائیں گے ایکزام انیس بارہ کو ہی دکھایا ہے اس کا بھی اس کے بعد نیکسٹ میں بات کریں تو یو جی ڈیسٹینس کی میں بات کروں تو یو جی ڈیسٹینس کے فرم کی بات کروں جولائی انرولڈ فرسٹ اور تھرڈ سیم فریس اور ریپیر ایمپرومنٹ ہوگا اور فیفت سیم آنلی رہے گا فریس کے لیے ایکزام ہوگا انیس دیسٹینس کی بات کروں سمیشٹر سکیم میں تو سیکنڈ سیم فریس ریپیر ایمپرومنٹ پھر سکتے ہیں اور تھرڈ سیم آنلی ریپیر اور فورت سیم آنلی فریس ٹھیک ہے اور ڈیٹ سیم میں سیم رہیں گی ڈیٹ سوی میں سیم رہیں گی اپلائی کرنے کی میں پھر اسے بتا دیتا ہوں دس ہے یا ویڈاوٹ لیٹ فیس ہے دس نومبر سترہ نومبر پانسو لیٹ فیس ہے کے ساتھ لاسٹ ایٹ ہے اور چوبیس نومبر ہزار پہ لیٹ فیس کے ساتھ لاسٹ ایٹ ہے اس کے بعد نیکٹ پی جی ڈیسٹینس سمیشٹر سکیم جولائی میں انرولڈ ہوتے ان کی بات کریں تو فرسٹ اور تھرڈ سم تینوں بھر سکتے ہیں فریس اور ریپیر اور انپرومنٹ فورت سم اونلی ریپیر بھر سکتا ہے ایک اونلائن ڈیسٹینس پروگرام سی بات کرو جنوری جو جنوری میں انرولڈ ہوئے تھے ماسٹر آف ماتھمیٹکس ماسٹر آف سائنس کی بات کہ ماتھمیٹکس مہا ماسٹر آف سیکنڈ سیم فریس بھر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم آگے بات کریں تو آنلائن ڈیسٹینس جلائی انرولڈ ہوا تھا وہی ماتھمیٹکس اور کومرس کا فرسٹ اور تھرڈ سم فرسٹ وارے تینوں بھر سکتے ہیں فریس ریپیر امپرومنٹ اور تھرڈ سم والے بھر سکتے ہیں فریس فرم ایم سیکنڈ سیم ریپیر بھر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ان کا یہ تھا آپ کا لگ بک دیسمبر کا میٹر اس کے بعد نیکسٹ سٹارٹ ہو جائے گا جنوری میں جنوری میں جن کے اگزام ہونے اوال پی جی کورس سمیسٹر سکیم ایکسیپٹ کس کو چھوڑ کر ایمیٹ کو چھوڑ کر دو سال کے فرس سمیسٹر ریپیر ریگولر ایمپرویمنٹ فرس سمیسٹر کا بھر سکتے ہیں اگزام پچیس آپ کا جنوری میں اور جو بھرنے کی ڈیٹ ہے وہ سیم رہیں گی آپ کی یہی بی ٹیک بی پلاننگ بی آر اور فرس سمیسٹر ریگولر ریپیر اور ایمپرویمنٹ اور اس کا فروری میں جائے گا آپ کا اگزام جو ڈیٹ رہیں گی وہی رہیں گی دس نومبر ویڈاوٹ لیٹ فیس سترہ نومبر پانسو لیٹ فیس کے ساتھ اور چوبیس نومبر لاشٹ رہے گی ہزار روپے لیٹ فیس کے ساتھ اس کے بعد مئی میں جو اگزام ہونے ہیں یہ آپ کا پورا 2022 تیج کا کمپلیٹ دی رکھا ہے یو جی کورس کے لیے یو جی سیم only ری اپیر بھر سکتے ہو اس کے بعد چار سال کے جو جی کورس رہیں گے ان کے لیے آپ اب کی بار دھیان سے دیکھنا سیکنڈ فورت سکت اور ایٹ سیم یعنی جو ایون ہیں ان کے آپ ریگولر اور ری اپیر بھریں گے اور سیون سیم کے ری اپیر بھریں پہلے جب اوپر نے کیا تھا وہ اُلٹا تھا وہاں پہ کام کر رہے تھے یہ ایون پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بات سکیم سارا میٹر وہی ہے آپ کی بار ایون سمیسٹر لے رہے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ فور سیک سیون اور ایٹ سیم only ری اپیر کریں گے بی فارمیسی میں جب کی سی بی سی سی سکیم کے اندر ہم کام کریں گے فور سک اور ایٹ ریگولر اور ری اپیر بھر سکتے ہیں لیکن فور سک اور ایٹ ریگولر ریپیر دونوں بھر سکتے ہیں لیکن فرس ترڈ فیف اور سیم only ری ری اپیر بھریں گے لبی پانچ سال کے لیے اگر ہم بات کریں تو سیک ایٹ سی ریگولر ری اپیر اپیر تین سکتے ہیں لیکن سی 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 اور پانچ سی اپیر اور اپیر سکتے ہیں بی بی سیک ایٹ سی ری ری پی اپیر لیکن نائن سی جو ہے وہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا چینج ہے جو اپنا 2023 کا اس میں چینج ہے جو فروری 2023 سے سٹارٹ ہوں گے یہاں سے دیکھنا یہاں سے سٹارٹ فروری 2023 سے اس میں چینج آگیا ہے اس کے بعد سے یہاں سے دیکھیں گے مئی میں اگزام ہونے مئی 2023 میں اور یہ رہے گی ویڈاوٹ لیٹ فیس سترہ چیار پانسو لیٹ فیس کے ساتھ اور چو چیار رہے گی آپ کی ہزار پی لیٹ فیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب یہ ڈیٹ سٹارٹ ہو جائیں ٹھیک ہے جن کے جو اگزام ہیں وہ آپ کے جنوری تک جنوری 2023 یا فروری 2023 تک ان کی جو ڈیٹ تھی جو فوم بھرنے کی تھی وہ 10 نومبر 2022 without late فیس 17 نومبر 2022 25 24 نومبر 2022 1000 روپے late فیس کے ساتھ لیکن جو اگزام آپ کے مئی میں ہونے ہیں مئی 2023 میں ہونے ان کی جو date ہے فوم بھرنے کی وہ چینج ہے 10 April 2023 without late فیس 17 April 2023 50 late فیس کے ساتھ 24 April 1000 روپے late فیس کے ساتھ last date ہے اس کے بعد next ہم بات کریں تو یہ ہماری وی date چلیں گی اپ اپ ریل والی تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ بھی فارم ایسی ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے ریگولر ریپیر کر سکتے لیکن 9th only ریپیر کرے گا جو اس کا مہی میں اگزام ہونا ہے ٹھیک ہے لیکن جو بھرنے کی date وہ April والی ہی رہیں گی اسی بات م ایم ایم کی بات کریں یہاں پہ 3rd سیم ریپیر بھر سکتا 4rd سیم 3 بھر سکتا آپ کے جو MBA 2 years m m m planning m c 2 years course یہ جو 3rd سیم والے ہیں یہ ریپیر بھریں گے اور 4th سیم والے regular ریپیر improvement 3 سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس ہی میں pharmacy کی بات کریں تو اس سب کا جو exam ہے وہ مہی میں ہی ہے 17 مہی date دے رکھی ہے تو اس میں اگر m pharmacy کی بات کروں m pharmacy cbcs scheme میں 1st اور 3rd سیم ریپیر بھریں گے only ریپیر اور 4th سیم regular ریپیر دونوں بھر سکتا ہے m c 3 3 سال کی m c کی بات کروں تو یہ پہ 4th 5th اور 6th سیم ریپیر بھریں گے بس اور m c 2nd year والی وہ کیا کریں گے only bridge course repair only ٹھیک ہے اس کے بعد 5 سال کی integrated میں بات کروں تو اب یہ پہ 8 سیم دیکھنا دھیان سے 2 4 6 8 اور 10 سیم یہ بھر سکتے regular repair improvement ٹھیک ہے اور یہاں پہ 5th اور 9 سیم only repair بھر سکتے ہیں جو اس کا exam ہے وہ بھی مئی میں ہوئے گا اور اس کی تو بھر نے کی 7 اور 11 ہے ڈ ہے وہ بھر یں گ ری اپ 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 اس کے بعد جو اپنے distance کے جتنے بھی ہیں distance کے میں بات کروں جو u g distance education جنر enrolled ہوئی تھی semester scheme first اور third ری تین و بھر سکتے fresh repair improvement لیکن آپ کو 5 only fresh بھر سکتا ہے سکتے ہیں اور 5 سیم والے only repair بھریں گے اور 6 سیم والے only fresh بھریں گے ٹھیک ہے جو بھرنے کی ڈیٹ ہے وہ same ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہو جو ان چاروں کی ڈیٹ ہے وہ same رہیں گی 10 April 2023 without late fees 17 April 2023 500 late fees کے ساتھ 24 April 2023 2000 late fees last date ہے PG distance کی میں بات کروں تو first اور third sem والے تین وں بھر سکتے ہیں fresh repair improvement لیکن fourth sem only repair بھرے گا پیسی distance جولائی میں enrolled ہوئے تھے ان کی مگر میں بات کروں جولائی والے second اور fourth میں تینوں بھر سکتے ہیں fresh repair improvement اور third sem والے only reappear کی بھریں گے اس کے بعد آگر آگے بات کریں تو online distance program جو january میں enrolled ہوئے تھے جیسے master of science master of commerce تو first sem والے تینوں کر سکتے ہیں fresh repair improvement لیکن third sem والے only fresh کریں گے ٹھیک ہے form بھرنے کی date ہیں وہ سبھی میں آپ score same ملیں گی سب کا exam سا وہ مئی میں رہے گا ٹھیک ہے تو only distance جو جنوری میں enrolled تھے یہ جلائی میں enrolled جو ہوئے تھے یہ دیکھنا جو جلائی میں enrolled ہوئے تھے جنوری میں تھے وہ first اور third میں اب یہ پہ الٹا ہو جائے جو second sem والے وہ تینوں بھر سکتے ہیں اور third sem repair بھر سکتا ہے اور fourth press بھر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے UGPG descents annual course کی میں بات کروں تو یہاں پہ دیکھنا BA become first sem only repair بھر سکتے ہیں BA become first year annual additional بھر سکتے ہیں BA become second year annual scheme تینوں بھر سکتے ہیں fresh repair improvement MAMSE M.com M.lip previous year جو پہلا سال only repair improvement بھر سکتے ہیں MAMSE M.com M.lip final year وارے fresh بھر سکتے ہیں repair improvement بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے بعد ot mil course جو ہیں وہ کیا کریں regular repair improvement بھر سکتے ہیں ساس 3 mdu group ٹھیک ہے تو ان کی جو پڑھنے کی date ہے وہ same رہے گی سب کی اور جن کا mp second year repair والے جو ہیں ان کا may میں exam ہو نا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد all pg course semester scheme mp اگر میں بات کروں mt کو چھوڑ کر second sem کے لیے وہ 3 بھر سکتے ہیں regular repair improvement لیکن exam zone میں جائے گا ٹھیک ہے اور بھرنے date same رہے گی اگر میں بات کروں btac planning barch کی تو یہ second sem 3 بھر سکتے ہیں regular repair improvement اور یہ ہوئے گا آپ جون میں exam لیکن جو بھر نیو بھر رہی اور فرم بھر رہے ہو تب کوئی دکھت آ رہے تو آپ کو منٹ کر شکتے ہیں آپ کی پوری help کی جائے گی میں نے پورا data بتا دیا ہے آپ 2022 جو بھی آپ کے exam سنے ہیں جو فرم کرنے ہیں mdu رو تک کر سکتے ہیں دوستو جو دی س جائیے گا ویڈیو که ڈیسکری سن باکس ڈیسکری کر لیجئے گا اگر آپ کو لائک کرنے میں کوئی جی کرتا رہے تو ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کی جائے گی دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ اس طرح کی اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم انسٹ سبسکرائب کر لینا انسٹ گرام پہ فولو کر لینا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک خنی واد ملتے ہیں